موسیقی نمشکار دوستو تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے اور تیسرے ہفتے کے بیچ میں جب پیچھے سے جو بال نکالے گئے تھے سیر میں سے تو وہاں میں نے بینڈج نکال دی تھی اب بینڈج کے سائن ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں اور ٹوٹل آپ جہاں پر کم بال ہیں اور سائیڈوں میں جارہ بال ہیں یہ بہت کلیرلی ویزیبل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ پورشن آپ تھوڑے وہاں پر کم بال ہیں اور سائیڈ میں جارہ بال ہیں تو جہاں سے کم بال نظر آ رہے ہیں obviously وہاں سے بال دھیرے دھیرے نکالے گئے ہیں اور وہاں کی density یا وہاں جتنے بھی گھنے بال تھے وہاں تھوڑے بھی کم بال ہو گئے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہاں جخم ہو جاتے ہیں آپ کو چوٹ کے چھوٹے چھوٹے جیسے نشان نظر آتے ہیں تو وہ دھیرے دھیرے ہیل ہونا شروع ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو کھجلی بہت ہوگی تو اس کے لئے آپ سرسوں کا تیل لگائیں کوکنٹ آئل لگائیں تو زیادہ بیٹر ہے تو کوکنٹ آئل لگا کے دھیرے دھیرے ہلکا ہلکا مساج کریں جس سے آپ کو کھجلی کی فیلنگ نہیں آئے لیکن اس کے لئے میڈیسن ہوتی ہے تو جہاں سے آپ نے ہیر ٹرانسپلانٹ کریا ہے وہ آپ کو میڈیسن بھی دیں گے اور میڈیسن سے آپ کی کھجلی کی جو فیلنگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے ادروائز آپ کو ایسا لگے گا کہ میں اپنا سیر ٹوٹلی کھجلاتا رہوں وہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جہاں پر سینسٹیو ایڈیا ہے کیونکہ بہت وہ سینسٹیو سا ہوتا ہے کیونکہ تاجہ تاجہ آپریشن ہوا ہے اور کٹ لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ وہاں پر انگلی یا ناخن سے آپ چھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اوویسلی وہاں اور زیادہ انفیکشن ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ ہلکا ہلکا نہا سکتے ہیں آپ اپنے سیر پر جو پیچھے کا حصہ ہے وہاں آپ نہا سکتے ہیں ہلکا سا شیمپو لے کے آپ نہائیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آگے کا پورشن جو ہے وہاں پر سلائن وارٹر ہے جو آپ فرنٹ میں دیکھ رہے ہو جو سیر کا ٹاپ کا حصہ ہے وہاں پر آپ سلائن وارٹر سے صبح شام دوپہر دو چار بار پانچ چھے بار کم سے کم سپری کریں پورا گھیلا کر کے رکھیں کہ جو ہیر ٹرانسپلانٹ کیا ہوا ہے وہ پورا ڈرائے نہ ہو جائے سوک نہ جائے تو ویسے تو سوکھے گا یہ کوئی بھی چوٹ لگتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چوٹ لگتے کے بعد کالا کالا سا ایک مارکس آیتا ہے دھیرے دھیرے وہ نکل جاتا اور پھر ہماری نورمل چمڑی آ جاتی ہے تو اسی طریقے سے یہ بھی ہیل ہوگا تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور یہ ڈرائے ہو جاتا ہے لیکن آپ سلائن وارٹر سے اس کو ہمیشہ گیلا کر کے رکھیں کپڑے سے ڈھکے رکھیں ہلکا سا ہیر نیٹ باندھ لیں جو کہ آپ کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گا تو وہ ضرور آپ کور کر کر رکھیں اس لیے کہ اس میں کوئی ڈسٹ یا مٹی یا کچھ بھی ہلکا سا بھی گھر میں ہم جھاڑو لگاتے ہیں تو ہلکا فلکا ڈسٹ نہ سیر پر آکے بیٹھ جائے اور وہ انفیکشن کر دے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سویلنگ نہیں جا رہی ہے سویلنگ کنٹینیوسلی رہے گی کافی ٹائم تک رہتی ہے آنکھیں لاؤ جاتی ہیں آپ آنکھیں جب بند کرتے ہیں آپ سوتے ہیں تو آپ کو آنکھوں میں سوجن آٹومیٹکلی فیل ہوگی چہرہ تو کوئی بھی نوٹس کر سکتا ہے بھر آپ کو یہ لگے گا کہ میری آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہو گئی ہیں اور مجھے نظر کم آ رہا ہے تو جو دھیرے دھیرے ہلکے ہلکے بال جو نئے لگائے ہیں کچھ جھڑ جائیں گے اور کچھ وہاں پر ٹکے رہیں گے ابھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہلکا سا جو بال لگائے ہوئے تھے یہ کالا ابھی جو پن ہے اس کو دھیرے دھیرے دھو کے واش کر کے بعد میں نکالا جائے گا لیکن یہ پہلے ہفتے کی یہ فیلنگ ہے کہ جو اس میں جکھم ہوا تھا وہ ویسے کا ویسے ہی کنٹینوز رہے گا اس کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں صرف سلائن ووٹر سے اس کو تھوڑا تھوڑا گھیلا کر کے رکھنا ہے جس سے مواشچر بلڈ اپ ہوتا رہے اور اب دیکھ رہے ہیں کہ پورشن جتنے بال لگائے گئے تھے تقریبا تقریبا اتنے بال ہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ بال وہاں سے نکل گئے ہیں اور کچھ اور انفیکشن ہوئی ہے تو ہیئر ٹرانسپلانٹ کافی سکسسفل رہا تھا چلیے آگے آنے والے اپیسوڈز میں میں اور بتاتا ہوں کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ بال ہو گئے بھی ہیں کہ نہیں ہو گئے ہیں چلیے دیکھتے ہیں ٹرانسپلانٹ